ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باد اڑ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بکری ہاتھی کے اوپر سوار ہے اور درخ سے پتے کھا رہی ہے بعد بکری کے پاس گیا اور پوچھا بکری یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر درخ سے پتے کھا رہی ہو بکری نے جواب دیا باد بھئی یہ نیکی کا صلاح ہے یہ سن کر باد نے نیکی کرنے کی ٹھان لی اور اڑ پڑا اور باز نے دیکھا کہ کسان نے پانی چلا رکھا تھا اور اس میں چوہا پھنسا ہوا تھا باز نے چوہے کو پانی سے نکالا اور اپنے پروں کے نیچے چھپا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد چوہے کو چھوڑ دیا اور چوہا چلے گیا پر بدقسمتی سے چوہے نے باز کے پر کاٹ لیے اور باز انے سے میروم ہو گیا باز دوبارہ پر آنے کا انتظار کرنے لگا جب پر آئے تو وہ اڑتا ہوا بکری کے پاس گیا اور کہا مجھے تو نیکی کا صلاح نہیں ملا اور بکری سے پوچھنے لگا آپ نے کس سے نیکی کی بکری نے جواب دیا میرے پاس شیر دوڑتا ہوا آیا میں اس سے ڈر گئی اور باگنے لگی تو شیر نے کہا ڈرو مت میں تمہیں نہیں کھاؤں گا میرے چھوٹے بچے ہیں تم ان کو دودھ پلاو ان کی ماں مر گئی ہے میں نے شیر کے بچوں کو دودھ پلایا اور ایک ماں کی طرح ان کو پالا تو پھر شیر نے ہاتھی کو حکم دیا کہ ہاتھی اس بکری کو اپنے اوپر بٹھاؤ اور چلو پھرو اور اس کے غلام بن جاؤ باز یہ سارا معاملہ سمجھ گیا بکری نے باز سے پوچھا تم نے کس سے نیکی کی باز نے جواب دیا چوہے سے بکری نے کہا بھلا کوئی چوہے سے بھی نیکی کا بدلہ چاہتا ہے بکری نے کہا چوہا ہے کم نسل جانور ہے اگر نیکی کرنی تھی تو کسی خاندانی جانور سے کرتے جس سے تمہیں کچھ حاصل ہوتا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے اگر نیکی کرنی ہے تو کسی خاندانی انسان سے کرو ورنہ کسی بے نسل انسان سے نیکی کر کے سلح کی امید نہ رکھو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو سیکھنے کے لیے ضرور کچھ حاصل ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل آل اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں میرے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو اس طریقے کی ویڈیوز مل سکیں تھانکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی